سر خبر نکالیں کوئی ایک نام بتائیں جو اس کو آپ شامل کرا رہے ہیں جب ہماری بھی کوئی ہیڈ لائن منج ہے سر دیکھیں انشاءاللہ آپ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ سعود پنجاب سے بہت اہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت جل جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے ٹھیک ہے چودری صاحب یہ بڑے حادثی آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے لیکن یہ فرما دی جائے گا کیونکہ اب چھوٹے سے پولٹیکل معاملات پر آ جاتے ہیں فردوس آشیق آوان صاحبہ جہانگی ترین صاحب سے مل رہی ہیں اس کے بعد آپ نے تنمیر علیہ صاحب سے ملے ہیں اب یہ آپ بھی بہت ساری ملاقاتیں کر رہے ہیں تو یہ کیا آپ نے فریمورک رکھا ہے کہ پی ٹی آئی صاحب ہیں ترکائی صاحب ہیں اور بھی ایسے لوگ ہیں افراد ہیں جن کو نومینیٹ کیا گیا ہے اس سسپیکٹس تو ابھی تو ان کو بھی پکڑا بھی نہیں گیا ہے تو وہ ان کو بلا رہے ہیں اس پارٹی میں جو کہ already announced ہیں as criminals یا جنہوں نے کم از کم ناؤ مئی کے سانے ہاتھ میں ملوث ہونے کا کم از کم کچھ شفایت موجود ہے دوسرا آپ بھی ملاقات کر رہے ہیں تو آپ کسی کس طرح سے چھانٹی کریں گے کہ کون سے لوگ آپ کو لینے ہیں کون سے نہیں اور کیونکہ جہانگیر خان ترین صاحب بھی actively اپنے پارٹی میں بھی لوگوں کو لے رہے ہیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور میں آپ کے پروگرام کو ہمیشہ جو ہے بڑے گوھر سے سنتا ہوں اور ما شاء اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی balanced پروگرام جو ہے وہ آپ کرتی ہیں and really I appreciate it دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب آیا تھا پاکستان مسلم لیگ میں تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دس ایم پی اے تھے وہ سارے کے سارے چھوڑ کر تحریک انصاف میں چلے گئے تھے بارٹی کے باقی لیڈر بھی جو ہیں وہ پرویز الائک صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے لیکن چونکہ میں جناب چوری شجاہ صاحب کو سمجھتا ہوں کہ ایک وہ دیاندار سیاستدان ہیں اور انہوں نے ہمیشہ رواداری کی سیاست کی ہے تو میں اپنی پارٹی جو ہے منانا چاہتا تھا اس لیے کہ میں نے جتنے بھی لوگوں سے چاہے وہ ورسیز پاکستانیز ہیں چاہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہیں جن سے بھی میں نے مشاورت کی انہوں نے کہا کہ یا آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں یا کوٹ کر دیں پولٹیکس کو یا اپنی بنائیں سیاسی جماعت تاکہ آپ اپنے طریقے سے جس طریقے سے یورپ میں جمہوری پارٹیاں ہیں وہاں پر جو ہے کلٹ پولٹیکس نہیں ہے تو اس طرح کی ایک سیاسی جماعت بنائیں تو چوری شجاہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا آپ نئی پاسی جماعت ریجسٹر کرائیں گے یہ بنی بنائی جماعت ہے اور آپ کو میں فل جو ہے پاورز دوں گا تو آپ اس پر کام کریں تو میرا اس پارٹی کا چیف آرگنائزر اور پنجاب کے صدر بننے کے بعد میں نے الیکٹربل کو سب سے کم ٹارگٹ کیا ہے میں نے رینک این فائل لوگ ہیں چاہے وہ وکلا برادری ہے چاہے وہ ہمارے فارمرز ہیں کسان ہیں چاہے وہ ہمارے نوجوان ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں ان سب کو میں نے جو ہے زیادہ ٹارگٹ کیا ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کم از کم دس سالوں میں تمام لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ میں نے ہمیشہ جو پارٹی کا ورکر ہے جو پارٹی کا کارکن ہے ان کو عزت دی ہے اور دوسری پارٹیوں میں پارٹی ورکر جو ہے ان کا کام دریاں بشانا ان کا کام جو ہے نعرے لگانا ان کا کام جیلوں میں جانا اور ان کا اقتدار میں یا ڈسکشن میں یا پارٹی معاملات کو چلانے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تو ایک تو میں وہ پارٹی بنانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیموکرائٹک ہو وہ پارٹی بنانا چاہتا ہوں جس میں پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ اقلے کل اپنے آپ کو نہ سمجھے پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے تو اسی بنیاد پہ میرے ساتھ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں چونکہ میڈیا میں جو ایک ہزار خاندان ہے پاکستان میں جس نے جب سے پاکستان بنا ہے وہ پاکستان کی سیاست پہ بھی قابض ہیں پاکستان کی معیشت کے بھی قابض ہیں تو میڈیا میں ہیڈ لائنز ان کی بنتی ہیں تو میں ان ہنڈ لائنز کی طرف نہیں گہا لیکن ہزاروں لوگ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈیلی ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ویجن ہے آپ کی جو ایڈیالوجی ہے ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں اور میں اس پارٹی کو متوسط درجے کی ایک پارٹی میں کچھ نئے چہرے ہوں گے سرچ انہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا ہوگا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آٹھ دس الیکٹیبل کو میں کل شامل کرنا ہو تو میں کر سکتا ہوں لیکن میں ان کی بیک گراؤنڈ دیکھوں گا میں اگر اس کرپشن میں انوالب ہیں تو میں ایسے لوگوں کو پارٹی میں شامل جو ہے نہیں کروں گا میں کوالٹی پہ جاؤں گا کوانٹیٹی پہ نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے سر یہ بتاتی جائے گا کیونکہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اب یہ فرماتی جائے گا کہ اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن اس سال آپ کو نظر آ رہے ہیں ہوتے ہوئے اور پر جہانگیر خان ترین صاحب جو لوگوں کو رکھ لیں اور یہ بھی بتاتی جائے گا سر جن لوگوں کو آپ اگر جو نون فیس ہے جو ہیڈلائن والے نام ہیں اگر آپ چلیں انہی کی بات کر لیں کیا یہ کوئی ٹرانزٹ سٹے ہوگا پاکستان مسلم لیگ میں اس سے پہلے کہ وہ واپس نون لیگ میں جائیں یا واپس پیپلز پارٹی میں شامل ایک شمولیہ تک تیار کر لیں کیونکہ ابھی وقت ان کے لیے صحیح نہیں ہے پی ایم ایلین والے جو ہیں آپ کو پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں دلال چودری صاحب کے ہمارے پاس تو لوگ لٹکے ہوئے ہیں بسوں کی کھڑکیوں سے اور دروازوں سے ہمارے پاس اتنے اتنے لوگ ہیں تو ہمیں تو کسی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سارے جو لوگ رہ جائیں گے یہ آپ کی پارٹی میں جائیں گے ترین صاحب کی پارٹی میں جائیں گے تو یہ کیسا فیس آف قدر آتا ہے آپ کو کہ کیا جیت کے کیا سٹانڈرز ہوں گے اور سیٹ اڈجسپنٹ کتنا سب سے پہلے تو جی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں سارا دن میں نے کے پی کے میں گزارا ہے اور وہاں پر اورنگزے محمد جو کہ آل پارٹی مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے بلوچستان کے اور آتفا سرور جو کہ وومن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اپنی تمام ان کی جو تنظیمیں ہیں بلوچستان میں ان کو انہوں نے ہماری پاکستان مسلم لیگ میں ضم کر دیا ہے اور یہ جماعت جو ہے اس کے کم از کم آٹھ دس ہزار جو ہیں کے پی کے میں ان کی آہ میمبرشپ ہے اس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں سے میری آہ میٹنگ جو ہے آج ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ وہ صاف سترے لوگ ہوں گے ان کا ماضی بیداغ ہوگا ان پہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے انشاءاللہ خیبر پختون خاصے بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان سے ہی دون رہے ہیں نا لوگ کہ یہ اور سترے نہیں دون رہے ہیں یہ جو سٹینڈر آپ نے زیڈ کیا ہے پاکستان سے ہی دون رہے ہیں نا سر دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ سیاست میں سارے لوگ بھی خراب ہیں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو بالکل پتا ہے کہ ان کا کون سا ایم این ای ایم پی اے جو ہے وہ اس نے اپنی جیبیں بری ہیں سیاست کو تجارت بنایا ہے تو ہمارا تو ڈیوائیڈنگ لائن ہی استفقت پاکستان میں یہ ہوگی کہ آپ ان لوگوں کو ووڈ دیں جن کے خلاف کوئی کرپشن کے چارجز جو ہیں نہیں ہیں جنہوں نے سیاست کو تجارت میں بنایا ہوا ہے ان کو ریجکٹ کر دیں ٹھیک ہے سر یہ ٹرانزنٹ سٹے کا بتا دی جگہ ٹرانزنٹ سٹے تو نہیں بن جائے گی تو اس کو بھی ووڈ نہ دیں ہیں جی ٹرانزنٹ سٹے کیوں پر آجا سر ٹرانزنٹ سٹے تو نہیں بن جائے گی آپ کی پارٹی اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی میں ٹرابل کریں وہ پہلے آپ کے پاس آئیں پھر تھوڑے دن بعد ماں چلے جائیں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ انٹرویو کرنے کے بعد اس کی شہرت دیکھنے کے بعد جو لوگ ایڈیالوجی میں آپ کے ساتھ نظریات کی بنیاد پر آپ کے ساتھ آتے ہیں تو پھر وہ آپ کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں جو سر بیسی صاحب آپ سے بڑی مشکل سے مشکل سے آپ سے خبر نہیں نکل رہی سر خبر نکالیں کوئی ایک نام بتائیں جو اس کو آپ شامل کر آ رہے ہیں جب ہماری بھی کوئی ہیڈ لائن من جائے سر دیکھیں انشاءاللہ آپ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ سعود پنجاب سے بہت اہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت جل جو ہے وہ جو ہے شمولیت اختیار کریں گے خیبر پختون ساتھ سے بھی کریں گے بلوچستان میں بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ